چین کے ایک سہرہ میں سیر کرتے ہوئے سیاہوں کے بال اچانک کھڑے ہو گئے ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں سیاہوں کا ایک گروہ سہرہ میں سیر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جب یہ گروہ ایک ٹیلے پر چڑتا ہے تو ان کے بال اچانک ہے جھاگس کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمسناہڑ جیسی آواز بھی آتی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ اس وقسیاہوں کے سر کے اوپر برگ کی چارج والے بادل مجود تھے سوال یہ ہے کہ کیا سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے دوستو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفو ایڈ زاہد ضرور سبسکرائب کر لیں جی ہاں یہ بات بالکل درست ہے اگر آسمان پر بادل چھائے ہوں اور بادلوں پر بہت سا چارج مجود ہو تو اس کی وجہ سے زمین کی سطح پر بھی بہت سا چارج اکٹھا ہو جاتا ہے جو بادلوں کی نچلی سطح پر مجود چارج کا ہمیشہ الٹ ہوتا ہے یعنی اگر بادلوں کے نچلی سطح پر مسبح چارج ہے تو اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے الیکٹرک فیلڈ کی انرجی زمین کی سطح پر مجود الیکٹرونز کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہے جس وجہ سے الیکٹرونز اپنے شل سے باہر آ کر زمین کی سطح کو بھی منفی چارج دے دیتے ہیں اس لیے اب بادلوں اور انسانوں کے بالوں کے درمیان ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے جو بالوں کو اوپر کی طرف اٹھانے لگتی ہے لیکن اس موقع پر بجلی گرنے کا خطرہ بھی انتہائی زیادہ ہوتا ہے اس لیے اگر کبھی آپ کھلی فضاء میں ہوں اور آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے بال اوپر کی طرف اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر بجلی گرنے کا امکان بہت زیادہ ہے اور وہاں سے فوری طور پر کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا بہت ضروری ہے دوستو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفو ایڈ زہر ضرور سبسکرائب کر لیں